آج جب ہی تھوڑے دیر پہلے کراچی سے واپسی ہوئی ایک بہت اہم ترین بات یہ تھی کہ حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی آزم پاکستان ان کی قبر پہ حاضری کا موقع ملا حضرت صاحب آپ کرنے کا موقع ملا جنازے میں تمہیں شریک نہ ہو سکا لیکن اگلے دن دار علم کراچی جانا ہوا تو جنہیت جمشید رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ اور ہمارے قابرین ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ اور اس قبرستان میں ہمارے بڑے بڑے قابرین ہیں تو وہاں حاضری کا موقع انصال سباب کا موقع ملا مفتی آزم پاکستان حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو والدین کے درمیان میں قبر کی جگہ ملی ایک طرف والد ماجد ہے مفتی آزم پاکستان بانی دالونگ کراچی اور ایک طرف ان کی والدہ ماجدہ ہیں اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بھلند فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے یہ امت کا بہت بڑا سرمایت ہے تو دارونگ کراچی میں جب جانا ہوا تو تعذیت کے لئے حضرت کے جو بیٹے ہیں حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب داون برکاتم ان سے بھی ملاقات ہوئی تعذیتی کلیمات کہے گئے پھر ان کے بعد پر شیخ الاسلام حضرت مفتی مولانی صاحب داون برکاتم ان کے خدمت میں بھی حاضری ہوئی ہفتے والے دن ہمارے ہاں جب حضرت کی نماز جنادہ ابھی نہیں ہوئی تھی انتقال ہو چکا تھا تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے ہاں اتعلیق ٹریڈنگ تھی اتعلیق والوں کی ٹریڈنگ تھی ہمارے ہلکہف میں آئے ہوئے تھے ہمارے سٹاف کو علماء کو معلومات کو معلومین کو ٹریڈنگ دے رہے تھے تو مانا وقع سائید صاحب جو حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے انہوں نے حضرت کا ایک واقعہ سنایا فرمانے لگے کہ دارالعلوم کے جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ سختی کے ساتھ کاربند رہا جاتا ہے عمل کیا جاتا ہے تو کہنے لگے کہ بعض اصول ایسے ہیں کہ اگر ان کی کوئی خلاف ورزی کر دے تو طلابہ کو سیدھا اخراج خروج لگتا ہے نکال دیا جاتا ہے مدرسے سے اور بعض ایسے ہیں بعض غلطیاں ایسی ہیں اگر وہ کوئی کر لے تو وارننگ دے دی جاتی ہے تنبیہ کر دی جاتی ہے اور بعض غلطی ایسی ہیں اگر ان غلطیوں میں سے کسی غلطی کا کوئی ارتکاب کر لے تو اس کو خروج نگا جاتے ہیں مدرسے سے اخراج کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا اس نے وہ سنگین غلطی کر دی جس پر اخراج بنتا تھا انتظام میں نے اخراج کا پرچہ بنا کے اس کو تھما دی ہے کہ بھی جاؤ اب یہ جو صدر صاحب تھے حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو صدر صاحب کہتے تھے ان کے پاس آ گیا اور طالب علم نے آ کے وہ پرچہ دکھایا اور کہن لگا حضرت میرا تو خروج ہو گیا اور میری تو تعلیم رہ جائے گی اور یہ رونے لگا مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس کی بات سن کے رونے لگے دونوں رو رہے اب اردگت والوں نے پوچھا لگتا ہے کہ آج مفتی صاحب جو ہے نا اس کا خروج رکوا دیں گے اس کو داخلہ مل جائے گا دوبارہ خیر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ روتے رہے روتے رہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جب محل نارمل ہوا طبیعت بحال ہو گئی اس کا بات کہن لگے اچھا بھائی السلام علیکم آپ کا تو خروج ہو چکے آپ جائیے تو افراد پر نرمی اصولوں پر سختی دارلوم کراچی آج پوری دنیا میں بہترین طریقے میں کام کر رہا ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہاں کی ایک ایک چیز کے اوپر ان کی نظر تھی اور بہت احتمام کے ساتھ انہوں نے محنت کے ساتھ اس کو اتنا اپنے والد کے لگائے ہوئے اس باغ کو اتنا بڑھا دیا اتنا چمکا دیا کہ آج پوری دنیا میں اس کا نام ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا اللہ تعالی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے